موسیقی تو پاکستان کا باقاعدہ نام لے کر کہا کہ وہ اپنے دیش میں آتنک کے خلاف قدم اٹھائے پردھان منطری مریندر موڈی نے بھی کہا کہ آتنک کا فننس کرنے والوں کے خلاف بس سخت ایکشن ہونا چاہیے حالانکہ پاکستان نے ہر بار کی طرح سے راگ علاب دیا کہ ایک ہی دیش کو دوشت دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوں گا تو ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ہارٹ آف ایشیا میں پاکستان الگ تھلگ پڑ گیا ہے افغانستان اور بھارت دونوں نے آتنک کو پناہ دینے آتنکوات کو بڑھاوا دینے کے لئے پاکستان کو جم کر لطار لگائیے پردھان منطری مریندر موڈی نے بلا نام لیے پاکستان کو آگاہ کیا ہے خبردار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ آتنک کو پالنے پوسنے والے دیش کو صدرنا ہوگا کیونکہ نہ صرف افغانستان بلکہ ایشیا کی شانتی کے لیے یہ بہت ضروری ہے ہمارے ساتھ تمام مہمان ہوں گے جن سے ہم اس مدے پر چرچہ کریں گے لیکن پہلے دیکھئے کہ کس طرح سے ہارٹ آف ایشیا میں پاکستان الگ تھلگ پڑا امرتصر میں ہارٹ آف ایشیا سمیلن میں پردھان منطری موڈی اور پاکستانی پی ایم نواز شریف کے سلاحکار سرطاج عجیز نے ہاتھ تو ملایا لیکن دل ملے کی نہیں کہنا مشکل ہے سمیلن کا مدہ افغانستان کے حالات کی بہتری پر چرچہ ہے لیکن نظریں انعیت تھیں آتنکواد کو لے کر بھارت پاکستان اور افغانستان کے رخ پر ہوا بھی ویسا ہی آتنکواد پر پہلے افغانستان نے سیدھے سیدھے پاکستان کی گھیرہ بندی کی پھر بھارت نے بھی اشاروں میں ہی سہی پاکستان کو سچیت کیا لیکن پاکستان کے سینہ جوری دیکھی کہ اس نے ابھی بھی خود کو پاک سافت خوشید کرنے کا سرٹیفیکٹ دینے کی کوشش کی And we must demonstrate strong collective will to defeat terror networks that cause bloodshed and spread fear it must be backed by resolute action not just against forces of terrorism اور اپنے کے لئے لوگ اجازت کاملے کے لئے وہاں آپ کو ساکتے ہیں اس پر نیاملے کے لئے ڈیدین مردیت کے لئے ایساً کے لئے مستعمال کے لئے ایساً جوزی روزی ملکم کامیابر بنیاد اوچوم بروم گرامر بیشترون کے لئے ایساً اگران پیشترون اپنے پورب اور پششم کے دونوں پڑوسیوں کے گھیرابندی سے تل ملائے پاکستان نے بھی بیان دیا بند کمرے میں سرطاج عجیز کا آتنکفات پر گیان سنیے افغانستان میں حال کے دنوں میں بڑھتے ہنسا کے لیے صرف ایک دیش کو دوشت دینے سے کچھ نہیں ہوگا بلکہ ہمارا ایک مقصد ہونا چاہیے جس میں سمپونتا اور سمگرتا ہو ہمیشہ کی طرح پاکستان بار بار یہ بھول جاتا ہے کہ جمہو کشمیر اور افغانستان میں آتنکواد کا بیچ اسی کی آتنکی پریوکشالہ میں تیار ہوتا ہے مومبئی حملہ پٹھانکوٹ حملہ یا پھر اوری پر اٹیک بھارت نے ہر بار پاکستان کو سبوت دکھایا ہے اور سوپا ہے لیکن پاکستان نہ جانے کب تک اپنی بھومی کا کو نکارتا رہے گا کچھ دنوں پہلے ہی کشمیر میں جیش محمد کی آتنکی برہان وانی اور پاکستان میں لشکر سرگانہ حافی سعید کی فون پر بادشت کا آڈیو ٹیپ سامنے آیا خلاصہ ہوا کی کیسے پاکستان کی زمین سے بھارت میں آتنک کے باروت کی سپلائی کا روڈ میک تیار ہو رہا ہے اب بہت ہوا آتنک کے مورچے پر پاکستان بار بار بے نکاب ہو رہا ہے سمجھنے کی باری اس کی ہے جتنی جلدی ہو اس کے لیے اچھا ہے تو کیا ہم پاکستان کو الگ تھلگ کرنے پاکستان کو کنارہ کرنے کے علاوہ یہ سندیش دنیا کو دینے یا ایشیا کے ان چالیس دیشوں کو دینے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ پاکستان آتنک بات کو شہ دیتا ہے بڑھ ہوا دیتا ہے پناہ دیتا ہے ہمارے ساتھ تمام مہمان یہاں پر ہیں سید شاہ نواز حسین بی جے پی کے پروکتہ نیتا بہت دنیواد شاہ نواز جی ہمارے ساتھ اکھیلیش پرتاب سنگ جی ورش نیتا کانگریس پروکتہ دنیواد پورو راجنیک اور فورن سیکریٹری منسٹری آف ایکسٹرنل افیرز کیسی سنگ جی دنیواد سنگ صاحب ہمارے ساتھ لیفٹین جنرل ریٹائر شنکر پرساد جی ہیں بہت دنیواد شنکر پرساد جی اور ہمارے ساتھ لیفٹین جنرل ریٹائر شفقت سعید پاکستان سے ہیں شاہ نواز جی سب سے پہلے آپ ہم سب بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آتنگواد کو کس طرح سے پاکستان پناہ دیتا ہے کس طرح سے ہمارے دیش کو آستھر کرنے اور شانتی بھلانے میں پاکستان آتنگوادیوں کی مدد کرتا ہے ایسے میں اس کا نام نہ لے کر صرف یہ کہہ دینا شاہ نواز جی کہ جو لوگ آتنگواد کو پناہ دیتے ہیں انہیں ہمیں الگ کرنا ہوگا کیا یہ کافی ہے کیا ہم یہ سندیش دے پائے ہیں کہ ہمارا اشارہ پاکستان کی طرف ہے اور تھا شاہ نواز جی دیکھیں آتنگ کا دوسرا نام ہی پاکستان بن گیا ہے چاہے بھارت کے پردھان منطری بولیں یا افغانستان کے راستفتی بولیں سب کو معلوم ہے کہ وہ کس کے لیے بول رہے ہیں دوسری طرف یہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس ہے اس کانفرنس میں یہ اپنی بات کو مضبوطی سے پردھان منطری جی نے رکھا ہے اور پہلے بھی جو اس طرح کی کانفرنس ہوئی تھی ششمہ جی گئی تھی اسلام آباد تب وہ دور الگ چلا تھا اس میں باتچیت ہوئی تھی اور اس میں جو باتچیت ہوئی تھی اس کی آگے کی باتچیت رک گئی کیونکہ پاکستان نے یہ راگ علاپ لیا کہ وہ کشمیر کا معاملہ کشمیر پر چرچہ کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ پورے دنیا میں پاکستان الگ تھلک پڑا ہے اور صرف ہم سے نہیں صرف ہم اس سے پریشان نہیں ہیں بلکہ افغانستان بھی اس سے پریشان ہے بلکہ میں کہوں کہ پورے دنیا کے اندر پاکستان ایک ڈر سا بن گیا ہے آتنگ کو لے کر سب لوگوں کو لگتا ہے کہ جہاں بھی آتنگ کی گھٹنا ہوتی ہے اس کے پیچھے پاکستان ہوتا ہے تو جو آئینہ دکھانا تھا وہ پاکستان کو دکھایا گیا ہے کیونکہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس اس لئے سرطاج عزیز بھی یہاں پر وہ آئے اور کٹسی کال سب لوگ کرتے ہیں انہوں نے بھی کیا لیکن جو بات کہی گئی ہے وہ پوری مضبوطی سے بھارت کی طرف سے کہی گئی ہے آتنگ پر کوئی سمجھوتا نہ بھارت نے کیا ہے نہ کریں گے ہم یہ مانتے ہیں کہ پاکستان کو آتنگ سے توبہ کرنا پڑے گا اگر پاکستان آتنگ سے توبہ نہیں کرے گا تو اسی طرح پورے دنیا جس طرح سارک میں وہ پوری طرح الگ تھلگ پر گیا تھا اسی طرح ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں بھی ساری شک کی سوئی اسی کی طرف جاتی ہے اور پورے دنیا کو معلوم ہے کہ پاکستان جب تک آمن کے راستے پر نہیں چلے گا پورے دنیا میں آمن نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ آتنگ کے راستے پر چل رہا ہے اور وہ ایکسپوز بھی ہوا ہے اکلیشی اکلیش پتاب سنگھ جی کیا آپ کو لگتا ہے آپ نے شانعواز عزیزین جی کی بات بھی سنیں کہ پردان منطری نریندر موڈی کو جبکہ ہم افغانستان کی بہتری اور بھلائی کے لیے ہارٹ آف ایشیا میں تمام دیش مل رہے ہیں افغانستان خود پاکستان کا نام لیتا ہے طالبان کی مدد کرنے اسے اکسارنے کے لیے اسے کٹ گھرے میں کھڑا کرتا ہے یہ ایک بہت بڑا منچ ایشیا میں نہیں تھا کہ ہم کم سے کم پاکستان کا نام لے کر کہتے کہ ہاں یہ پاکستان ہی ہے جو آتنگباد کو پھلا رہا ہے بڑا رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ نام لینا چاہیے تھا یا اس سختی کے ساتھ جو بات اپنی طرف سے رکھنی چاہیے تھے پردان منطری نریندر موڈی کو وہ انہوں نے اکلیش جی نہیں رکھی تھوڑا سمجھ دیجئے گا پہلا آپ نے جو ہیڈنگ رکھا تھا میں ٹی بی نے دیکھ پاکستان کی جو میں نے سنا آتنگباد پر پاک کی دوہری نیت تھی پہلے بات تو یہی گلت ہے پاکستان کے ایک اہری نیت ہے وہ نیت ہے آتنگباد بونا آتنگباد اگانا آتنگباد کاٹنا اور آتنگباد کا نیریات کرنا اسو اپنے نیت پہ وہ چل رہا ہے دوسری بات جو آپ نے مول پرسن کیا کہ کیا نام لینا چاہیے تھا کی نہیں سرکار بننے کے پہلے چھپن انچوالے ہمارے مانیندر پردان منطری جی خود کہہ کیا کیا کہتے تھے پاکستان کے بارے میں کیونکہ آج نام نہیں لے رہے ہیں آج یہ سرکار جھولا چھپ سرکار کی سگیاں پا چکے کل خود ہی موڈی جی نے مراد آباد میں کہا کہ جھولا اٹھائیں گے ہم چل دیں گے جھولا چھپ سرکار جھولا چھپ نیتیاں ہو گئی ہیں آپ نام نہیں لے رہے ہیں اس میں نہیں نام لیا اس کے پہلے برکس میں جو گوہ میں ہوا تھا جس میں تمام راست اور آئے تھے اس میں بھی نہیں نام لیا اپنی ساروں میں ہی بات کی اور اس میں کسی بھی جو ریلیز جاری ہوئے تھے یا جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آیا تھے اس میں کہیں جکریں نہیں کیا اس کے پہلے سسما جی نے یو این میں بھی نہیں لیا جبکہ پاک نے ہر جگہ لیا تو آپ پاکستان کو کہتے ہیں ہم نے دنیا سائے سولیٹ کر دیا تار ٹھوک کے چین اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے برکس سمیلن کے بعد آپ کے خلاف آفیسر پیس نوٹ رسیہ نے جاری کر دیا امریکہ نے بھی کہا اتنا بڑھ چڑ کر کے کسی پہ نرگل آروپ نہیں لگانا چاہیے بھارت کو کہا اور آپ ابھی بھی مگالتے میں آپ ہوں گے دیش نہیں ہے آپ جو بول رہے ہیں بی جے پی کے لوگ کہ ہم اس کو الگ تھلگ کر دیا ہیں اور ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں آپ تو بول تک نہیں رہے ہیں اس کے خلاف تو کیا دیش سمجھ نہیں رہا کیا آپ کو یہی تو بری چیز ہے اس سرکار کی اس کی نیت ہی نہیں پاک پہ اسپسٹ ہے کبھی کہتے ہیں کہ ہم سمبند نہیں رکھیں گے کبھی کہتے ہیں میرا اس سرمنی آ جاؤ پھر کہتے ہیں کہ چاہیے نہیں رکھیں گے پھر کہتے ہیں کہ بیدیش سچیوں کی وارتہ ہوگی پھر کہتے ہیں تم نے حریت سے بات کر لی اب ہم تنوں سے نہیں بات کرتے ہیں پھر کہتے ہیں بھائی کائیسے ہو میں آ رہا ہوں تمہارے برڈے میں تمہارے سادھی میں امی جان سے اشیروال لینا ہے پھر آتے ہیں پھر جا کے کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے اوپر تم نے اٹیک کر دیا ہم تم سے نہیں بات کریں گے پٹھان کورٹ میں پھر کہتے ہیں چلو جوائنٹ کمیٹی بن جائے تم آئی ایس آئی کو یہاں کے لیے کہ آتے ہو پھر وہ کہتے ہیں نہیں ہوتا درجنوں بار ایک دو بار نہیں درجنوں بار ایک اسٹینڈ تھا رکھو بھائی اس پر رکھو یا اس پر رکھو آپ کی سرکار ہے جو اسٹینڈ رکھیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں جو جانیت میں رکھیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں بیدیش نیت اپنی راشتیتہ سمپربتہ کے بات کی کہ کل تک کیا کیا بولتے تھے جو بھی بات ہوگی ہر کسی کو آپ پاکستان بھیج دیتے ہیں تم بھیجو بھائی لیکن آپ پاکستان کا نام نہیں لیتے ہیں جب پاکستان کا جو ایسا فورم آتا ہے جس پہ آپ پاکستان کو کہا سکیں اس کو ڈائریکٹ نام لے کر کے کب لیں گے نام آپ صرف بھاسڑوں میں لیں گے فورم پہ نہیں لیں گے مجھے جواب صرف اپنے رانی تک منچوں پہ لیں گے آہ یہ جلوری ہے شانواز جی جواب دینا چاہتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ کافی وقت آپ کو ملاف کی بات آپ رکھ چکے ہیں اگیش جی شانواز جی شانواز جی اور بھی لوگ ہیں ایک ریاکشن لے لیتے ہیں اس کے بعد چرچہ کے لیے پورا ایک گھنٹہ ہمارے پاس ہے کیسے سنگ ساپ کیسے سنگ ساپ کیا سر آپ کو نہیں نہیں اور اور بھی اور بھی لوگ ہیں ان کی بات سن لیتے ہیں شانواز جی ان کی بات سن لیتے ہیں اس کے نہیں ٹوکا تھا کیسی زنگ صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک پوٹ نتک طور پر پردھان منتری نریندر بودی نے ہارٹ آف ایشیا میں جو بھائشن دیا وہ پاکستان کا نام نہیں لیا وہ صحیح تھا امریکہ نے اب بھارت کے خلاف بول لیں میں جواب دوں ان کا کیا ہے نہیں نہیں کیسے سکتا شانوازدی شاید ختم کر گئے نہیں ختم کر لیا ختم کر لیا سر آپ بتائیے نہیں کون سی ریلیز جاری کیا ہے غلط مجھے بولنا تو بولیا گا میں جواب دے دوں ان کا بھی دیکھیں اس میں شانوازدی میں یہ کہوں گا دیکھیں یہ جو کانفرنس ہے یہ افغانستان کے بارے میں ہے اس کو استانبول پروسس کہتے ہیں دوزار گیارہ سے چلی ہے اس میں ہم ہوسٹ ہیں ہم نے دیشوں کو بلایا ہے چودہ میمبر ہے پندرہ بیس اور دیشتے چالی سے اوپر آئے ہوئے تھے تو ان ایسے موقع پہ آپ اگر نام نہیں کہ سیدھا پاکستان پہ شروع کریں گے تو وہ بھی ہندوستان کے مددے اٹھائیں گے یہ بائیلیٹرل ایشو بن جائے گا لیکن پاکستان پہ جو اٹیک کیا افغانستان کے راشپتی نے سیدھے طریقے سے کیا اس کے بعد ان کی ہاں میں ہاں ملانے سے کافی تھا اور ایک امرسہ ڈیکلریشن جو آئیے میں ابھی پڑھ رہا تھا ابھی ابھی لگائی میں نے دیکھا نہیں اس میں دیکھنا ہے کہ کیا کیا لسٹڈ ہے کیا ان ارگنازیشنز میں جو پاکستان سے ہمارے خلاف ہیں صرف طالبان ہی لسٹڈ نہیں ہیں کیا اس میں لشکر تائبہ وغیرہ لسٹڈ ہے یا نہیں لسٹڈ ہے وہ دیکھنا پڑے گا ابھی جلدی سے دیکھیں گے لیکن جہاں تک ایک ریجنال کانفرنس کی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان سفل رہا ہندوستان نے ہوسٹ بھی کیا فوکس بھی کیا اتنک بات پہ اور اس چیز پہ فوکس آیا کہ جب تک افغانستان میں سنتولن پیدا نہیں ہوتا سٹیبلیٹی نہیں آتی پورے ریجن میں سٹیبلیٹی نہیں آسکتی اور وہ تب تک نہیں ہوگا جب تک پاکستان پڑوسی دیش اور کون سا ہے جہاں سے اتنک بات ہے سارے جانتے ہیں جب ہم کہتے ہیں ایک پڑوسی دیش اور اس کو گنی صاحب نے تو سیدھا کہہ دیا انہوں نے کہا کہ میں نے کوشش کر لی پاکستان کے ساتھ اب میں تنگ آ گیا اب وہ موقع نکل گیا پھر کہا طالب دوان کے ایک لیڈر نے ان سے بولا کہ اگر پاکستان ہماری مدد نہ کرے پاکستان راشعبادی کے موں سے ہو گیا اس کے بعد ضروری نہیں تھا کہ ہمارے پردان منطری کرتے یا ہم نہ کرتے مدہ آلڑی میز پہ آ گیا جنرل پرساد آپ سہمت ہیں افغانستان کے راشعبادی نے سیدھے نام لیا پردان منطری نریندر موڈی نے پاکستان کو گھڑ گھڑے میں کھڑا کیا اس سے ہم اور کامیاب ہوں گے پاکستان کو الگ تھلگ کرنے میں اور اسے بینخواب کرنے میں سر جنرل پرساد دیکھئے یہ سب سے جی بلکل ٹھیک سوال پوچھا آپ نے مجھ سے ایمبیسیڈر کیسٹی زنگ صاحب نے صحیح لفظوں میں سمجھایا کہ اس سمائے بات ہو رہی ہے ہارٹ آف ایشیا کی جس کی کانفرنس ہو رہی ہے امریس سر میں جہاں چودھاں گیسٹ آئے ہوئے ہیں اور بھی بہت سارے گیسٹ آئے ہوئے ہیں بھارت کے سب گیسٹ ہیں ان کا ہمیں سواگت کرنا ہے اس میں پاکستان کے فورن فورن جو رپسنٹیڈ میں شریح عزیز صاحب وہ بھی آئے ہیں لیکن ان کو لینے کیول ان کے ہائی کمیشنر گئے ائرپورٹ میں نے کوئی ایسے چطر نہیں دیکھا جو بھارت کا کوئی پردان منتری یا اس قسم کے کوئی فورن منسٹری آرون جیٹلی صاحب ان کو ائرپورٹ کو لینے گئے ہیں پاکستان کے لیے اس سمائے میسیج بلکل کلیر ہو چکا ہے جو افغانستان کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بڑے اچھے لفظوں میں صحیح بات بتا دی ہمارے پردان منتری نے کلیرلی بتایا ہے کہ ہارٹ او ایشیا کا مدہ ہے ٹیررزم کو دور کرنا ایکنومک ڈیویلپمنٹ کرنا افغانستان کو مدد کرنا اس سے زیادہ انہیں اور کیا کہنا تھا بھارت اس سمائے افغانستان سے کہیں زیادہ پیڑت ہے ٹیررزم سے اور اس سے وہ جوج رہا ہے اس کی رن نیتی بنا رہا ہے کچھ بن رہی ہے کچھ بن چکیے کچھ ہو رہا ہے اس بات کو چھوڑ دیجئے دیکھئے بھارت ایک بڑی پرانی سبھیتہ ہے بڑی انشن سبھیتہ ہے یہاں ہم لوگوں کو ایک نئے قسم سے جو بچپن سے سکھایا جاتا ہے وہ ہم لوگ سیکھے وائے ہیں ہم اس طرح سے انٹرنیشنل کانفرنس میں چلا نہیں سکتے غلط ہوگا اگر پاکستان اس طرح سے چلاتا ہے ان کی سبھیتہ کیا ہے ہماری سبھیتہ کے پاکستان کی سبھیتہ کے برابر ہے کیا ہم اتنے گر چکے ہیں دیکھئے ہمارے ہاں چانک کے پیدا ہو چکے ہیں ہمارے ہاں دماغ سے کام ہوتا ہے ہمارے ہاں رن نیتی بنتی ہے ہمارے ہاں ڈپلومیسی بنتی ہے ابھی آپ نے کیسی سنگھ صاحب سے سنا اس سے پہلے اور بھی کوئی ڈپلومیس رہیمول سے سنا ہوگا اس سمائے سیکیورٹی کے دو حصے ہوتے ہیں دیکھئے ایک تو ہوتی ہے ڈپلومیسی بھی انگریزی میں ہم کہتے ہیں جنرل پرساد جنرل پرساد آپ کو روکنا ہوگا آپ کی پوری بات سنیں گے ہم ہم شانوازی اکلیش جی اور کیسی سنگھ صاحب کے علاوہ پردان منتری نیریندر مودی نے دیش میں نوٹ بندی کی اور اس کے بعد ہارٹ آف ایشیا سمیلن میں امرتصر میں انہوں نے پاکستان پر پرہار کیا اور آتنک بندی کی کوشش کی لیکن کانگریز سوال اٹھا رہی ہے منیش دیواری کہتے ہیں کہ سرتاج عزیز کو آپ نے کیا کلچے کھانے کے لئے بلایا تھا ہم یہ سنوائیں گے آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے اس وقت آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں ممبئی گیٹوے آف انڈیا جہاں اس وقت نو سینہ کی شکتی طاقت کا پردرشن کیا جا رہا ہے نو سینہ دیوز کے افسر پر اور یہ سینہ کی ادم مکشمتہ کا بیہنگم درشی نو سینہ اپنی شکتی کا پردرشن ممبئی گیٹوے آف انڈیا پر کر رہی ہے بہت خوبصورت یہ درش لیکن اس درشی کے پیچھے ہے ہماری نو سینہ کی شکتی کا پردرشن گیٹوے آف انڈیا پر بیٹھے درشک رومانشت ہو رہے ہیں اس بہت خوبصورت درشی کو دیکھ کر لیکن یہ نو سینہ کی شکتی ساحس اور شاوریے کی تصویر ہمارے ساتھ ہم اس وقت بات کر رہے ہیں آتنگ بندی پر کیا افغانستان کے ساتھ کیا بھارت نے پاکستان کو الگ تلک کیا ہے اور ہمارے ساتھ جنرل شنکر پرساد اس وقت ہیں سر کیا آپ ہمیں بتائیں گے کہ اس وقت گیٹوے آف انڈیا پر یہ جو نو سینہ دیوست چل رہا ہے کس طرح سے ہم اپنی شکتی کا پردرشن کرتے ہیں اور کتنا ہمارے لیے محتفون ہے نو سینہ دیوست پر اپنی اس طاقت کو دکھانا دیکھیں جو بھی آم فوسی کی طاقت آپ ان موقعوں پر دیکھتے ہیں مثال کے طور پر یا تو آمی ڈے پر دیکھتے ہیں یا ائر فوس ڈے پر دیکھتے ہیں یا نیوی ڈے پر دیکھتے ہیں جو کہ آج بڑے شان و شاکر سے بنائے جا رہا ہے وہ ایک سیرمونیل پرپس ہوتا ہے اس میں جو ہماری شکتی ہے اس کو پردرشن کیا جاتا ہے لیکن جو ہماری شکتی کو پروجیکٹ کرنے کی قابلیت ہے جو اس میں اور بہت چیزیں ملتی ہیں ان کا اس سمیں سیکیورٹی کی وجہ سے سیکیورٹی اس میں کو دیمونسٹریٹ نہیں کیا جاتا دیکھیں سارا دیش ٹیکس پے کرتا ہے اس ٹیکس سے سینہوں کو بڑھوتی ملتی ہے سینہ کو موڈنائز کیا سینہ کو بنایا جاتا ہے تو سینہ کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ اپنی جو شکتی ہے ریپبلک دے کے دن اپنے ٹینک دکھاتے ہیں اپنے مسائل دکھاتے ہیں لیکن وہ ہماری ایکچوال شکتی نہیں ہے ایکچوال شکتی کو ہم کچھ سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے ایک دبا کے رکھتے ہیں یعنی کی سیٹیزنز ریلی ریلی need to know that we have very powerful armed forces بلکل سیر بلکل سیر جنرل پرساد بٹ بٹ اچھا لگتا ہے جنرل پرساد ہمیں بھی اچھا لگتا ہے گرف ہوتا ہے دیشواسیوں کو اور ہمارے سارے مہمانوں کو بھی اس وقت اچھا لگ رہا ہوگا وہ گاروانویت محسوس کر رہے ہوں گے اور نوسینا کو آپ نے بدھائی بھی دی ہے پھر سے لوٹتے ہیں ہم آتنک بندی پر اگلیش پتاب سنگھ جی کی بات کا جواب دینا چاہ رہے تھے شہیت ساہنواز حسین شہیت ساہنوازی ہم آپ سے جواب ضرور لیں گے شفقہ صحیح صاحب کے بات بھی چلیں گے لیکن کانگریس یہ کہہ رہی ہے کہ سرتاج عزیز کو کیا آپ نے چھولے کلچے کھلانے کے لیے بلایا تھا سن لیتے ہیں پہلے منیش تیواری کی یہ بات ہم کے سر میں جہاں ہارٹ آف ایشیا سمیلن چل رہا ہے ہماری سب وادہ تھا سمتہ شرما موجود ہیں اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکی ہیں سمتہ کانگریس اتنے زیادہ سوال کیوں اٹھا رہی حالانکہ مکیسی سنگھ صاحب نے صاف کہا ہے کہ کوٹنے تک ستر بر جس طرح سے پدھان منطری کو اس ہارٹ آف ایشیا میں بولنا چاہیے تھا وہ بولیں سعید مجھے لگتا ہے یہ کانگریس کی مجبوری ہے لیکن ایک اپنی بنائی ہوئی مجبوری بھی ہے کہیں نہ کہیں کیونکہ بپکش میں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لگاتار ہر معاملے پر جو ہیں آلوچ نہ کریں یہ سمجھنا ہوگا کہ سرطاج عزیز کو دیوپکشی باتچیت کے لیے نہیں بولایا گیا تھا امرت سر میں یہاں ایک ہارٹ آف ایشیا پروسیس ہے جس کی شروعات 2011 سے ہوئی تھی اسطانبول پروسیس کے تحت یہ جانا جاتا ہے افغانستان کے بھوشے پر باتچیت کرنے کے لیے اور اس میں 15 سدسیہ دیش ہے جس میں سی ایک سدسیہ دیش آپ کا پاکستان بھی ہے بھارت اس سال کیونکہ کو چیئر ہے افغانستان ستھائی چیئر ہے سدسیہ دیش کو نہیں بولائیں گے تو یا تو پھر آپ جا کے چارٹر بدلیے چارٹر اگر نہیں بدل دے سکتے تو یہ کٹسی تو آپ کو کرنی پڑی گی کہ ان کے جو ویدیش منتری ہیں وہ آئیں گے اور شد کر کریں گے تو مجھے لگتا ہے تھوڑا سا یہ بیان کانگریس کا جو ہے یہ بے تکا ہے اور آپ نندہ کر سکتے ہیں اس بات پر کی کیا سرطاج عزیز نے کوئی گفتگو کی اجید ڈوبل کے ساتھ وہ سرکار کہہ رہی ہے کہ نہیں ایسی کوئی گفتگو نہیں ہوئی دو منٹ کی ملاقات ہوئی تو تھوڑا سا مجھے لگتا ہے وپخش میں ہونے کی یہ کانگریس کی مجبوری ہے اس وقت سعید مہدہ نیوات سمیتہ سمیتہ شربہ ہماری سب واد داتا سیدھے ہارٹ آف ایشیا امرت سر سے لیکن لوٹتے ہیں ہم پھر سے آتنگ بندی پر شفقت سعید صاحب اشرف غنی نے صاف طور پر کہا کہ تالیبان کا ایک نیتہ کہتا ہے کہ اگر پاکستان ہماری مدد نہ کرے تو ہم یہاں اس حالات اس استطیق میں نہیں ہو پاتے اس اچھی استطیق میں نہیں ہوتے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ پر پاکستان پر ایک بڑا آروپ ہے بڑا الزام ہے ہنا بہت بڑا الزام ہے اور بے بنیاد الزام ہے اور اشرف غنی صاحب بھول گئے ہیں کہ پاکستان نے بڑی کوشش کی کہ ان کو مذاقرات کے ٹیبل پہ لے کر آئیں اور اس میں کسی طریقے سے افغانستان میں عمل کا سبب کریں کیونکہ افغانستان میں پچھلے سولہ سال سے جو جنگ ہو رہی ہے وہ ابھی تک فیصلہ کن مرحلے میں بھی داخل نہیں ہوئی ہے اور وہ اسی ابتدائی مرحلے میں جاری ہے تو امن کی کوشش میں پاکستان نے چین روس امریکہ برطانیہ کے ساتھ مل کر افغانستان میں افغان حکومت اور ان کے مخالف جو طالبان ہیں ان کے درمیان مذاقرات کرنے کی کوشش کی اس کوشش کو سیبوٹاج کیا شرف غری صاحب اور ان کی جنرل پلساد آپ سہمت ہے جو شفقت سعید کہہ رہے ہیں نہیں سہمت ہوں گے دیکھیں شفقت سعید صاحب تو وہی کہہ پائیں گے جو کی ان کی آرمی اور ان کی آئی سائی سننا چاہتی ہے آج ہارٹ آو ایشیا امری سر میں راشت پتی گھنی صاحب نے ستفا لفظوں میں کہہ دیا کہ پاکستان سے ٹیررزم آتا ہے ہمارے دیش کے اوپر اور پاکستان کو اس کو بند کرنا چاہیے ہمارے پردار ملکل میں پاکستان کا نا نام لیتے ہوئے ڈپلومیسی کی قدر کرتے ہوئے آپ اوشے سوری کیجئے مجھے کوئی اپتی نہیں ہے اس میں دیکھئے جو اس ہارٹ آو ایشیا کا مقصد کیا ہے ہارٹ آو ایشیا کا مقصد ہے ٹیررزم کو بند کرنا ایکنومک ڈیویلپمنٹ کرنا تو وہاں پہ ان کے راشتپتی صفحہ لفظوں میں آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے دیش سے اتنکواد ہمارے دیش پر تھوپا جا رہا ہے ہمارے پردار منتری اسی بات کو ڈپلومیٹک لینگویج میں بڑے شکت strong words میں کہہ رہے ہیں تو آپ جو چاہے کہتے رہی ہیں آپ کا حق ہے کہنا میں اس کو کوئی اسی debate نہیں کرنا چاہتا لیکن سارا wish وہ جانتا ہے سارک میں آپ نے دیکھا بھی کیا ہوا جتنے سارک کے نیشنز ہیں انہوں نے boycott کیا برکش کانفرنس میں تو کیا یہ سب غلط ہو رہا ہے کیا افغانستان غلط ہے کیا بھارت غلط ہے کیا بنگلہ دیجھ غلط ہے کیا بھٹان غلط ہے کیا سب غلط ہیں صرف آپ ہی ایک صحیح ہیں دیکھئے جو اصلیت ہے اس کو اچھا یہی ہوگا کہ آپ مان لیں اور یہ قبول کر لیں کہ terrorism is a state sponsored policy of the ISI and the army اور جو politically elected government ہے آپ کی جو so called democracy ہے وہ آرمی کے نیچے کام کرتی ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی اس پر ذکلپ نہیں ہے تو یہ اصلیت ہے اس کو مان لے نہیں بہتر ہوگا چاہے آپ defend کریں چاہے نہ کریں وہ بات الگ رہی کیوں نہیں مان لیتے کیوں اگر پاکستان کو جاروں طرف سے کہا جاتا ہے اور ایک طالبان کا بڑا ندہ خود آ کر کہتا ہے شفغل صحیح صاحب اور وہ بھی افغانستان کے راشتبتی شفغنی سے تو کیا یہ ایک بہت بڑا ثبوت نہیں ہوتا ہے اسے بھی آپ انکار کرتے ہیں بھائی اشرف غنی صاحب جو کہہ دے آپ اس کو مان لیں اس پر ایمان لیں لیکن اشرف غنی صاحب کسی طالب کوئی طالب افغانستان سے بات ہی نہیں کرتا اشرف غنی ہماری پاکستان کی منتیں کرتا ہے کہ طالبان کو ہمارے ساتھ ٹیبل پر لاکر بٹھا دو یہ تو کیوں کیوں کرتا ہے آپ سے اس کا مطلب آپ طالبان سے بات کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہم نے کوشش کیے ہم نے اس کوشش میں اس کوشش میں ہمارے ساتھ امریکہ چین روس پرطانیہ شامل تھے اس لئے وہ بات کرتا ہے کہیے کہیے شاہنوازی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان آتنک کی جڑ ہے اس لئے کیوں یہ تو قبول نامہ ہے شفقت سعید صاحب قبول کر رہے ہیں مجھے افغانستان کہتا ہے کہ طالبان سے ہماری بات کرائیے کیونکہ جو طالبان کے لوگ ہیں وہ تو آپ کے اشارے پہ کام کر رہے ہیں یہ تو آپ نے خبول کر لیا کہ وہاں جو بھی آتنک دشت جوڑی ہے آپ اتطالب میں بیٹھ جائیں آپ یہاں پہ بھی جاج مل جائیں آپ نے خود کہا جس میں والی بات کی کیا ہے آپ نے خود کہا شفقت سعید صاحب آپ نے خود کہا کہ ہم طالبان سے بات کروا دیں گے پاکستان افغانستان میں پیس پروسس کے لیے ہر جسم کی کوشش کرے گا پاکستان کہتا ہے طالبان سے ہماری بات کرا دو یعنی آتنکیوں کے پیروکار ہیں آتنکیوں کے آپ وکیل ہیں کیا اور آپ آپ طالبانیوں سے بات کرتے ہیں آپ کے سمبند آپ کے ریلیشن ہیں اس لیے آپ نے کہا کہ وہ اشرف گنی کہتے ہیں کہ طالبان کو میرے ساتھ بیٹھا دو یہ بلکل ایک وہ یونین کونسل کے پولیشن جلدی سے اگلیشن یہ کسی ہے جو ہمارے پاکستان کے ساتھی ہیں جو ایک سیکنڈ جو ہمارے پاکستان کے ساتھی ہیں ان سے میں صرف ایک آئینہ دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ ہی کا ایک انگ آپ سے تیس سال بعد الگ ہوا بانگلہ دیس اور آپ سے تیس گناہ آگے بڑھ چکا صرف بھارت کے ساتھ دوستی رکھ کے ہل دوست بگل میں اگل میں سب کو چاہتے ہیں آپ کچھ نصیحت لیں کچھ سیکھیں ہم بار بار آپ سے التجا کرتے ہیں کہ ہم دوستی ہاتھ بڑھاتے ہیں آپ دوست بنیں ہمارے آپ بھی آگے بڑھیں دیکھیں بنگلہ دیس کو آپ ارے اکلیشن کہاں پاکستان اگر یہ سمجھ لیں تو یہ سمجھ سے آئے تو وہی میں کہا رہا ہوں کہ کچھ سیکھو ہم ہم لٹتے ہیں بس کسی دیر میں آپ کو سیدھے ممبئی گیٹوے آف انڈیا لے چلتے ہیں نو سینہ کی شکتی کا پردرشن اس وقت یہاں پر چل رہا ہے نو سینہ دیوست کے افسر پر انڈیا گیٹ کو ترنگے کے رنگوں میں سجایا گیا ہے اور یہ تین تصویریں جو ہیں گیٹوے آف انڈیا کی ممبئی کی وہاں نو سینہ کا شکتی پردرشن چل رہا ہے اندھیرے میں جگمگا رہا ہے گیٹوے آف انڈیا اور جنو سینہ کی تمام شکتی ہے عدم میں شوریہ کا پردرشن ہوا میں کمان جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو نوکائیں یہاں پر تیانات کی گئی ہیں ان کا پردرشن کیا جا رہا ہے سمندر کے پانی میں اس وقت اس پردرشن کا پرتبنب دکھائی دے رہا ہے نو سینہ کی شکتی کا پردرشن گیٹوے آف انڈیا ممبئی میں نو سینہ دیوست پر ہوتے ہیں حاضر آپ بنے رہیں گے ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے